ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو سمجھنے کی ہے جو ہمیں بہت سارے مسائل کو سلٹھانے کی طرف لے جائے گی ساس اور بہت جن کو یہ دونوں نام میرے کسی ڈرامے میں نہیں لکھے گئے بیکوز میں یہ کلیش مانتا ہی ہوں یہ کلیش ایک غلطی کی بنیاد پر ہو رہی ہے غلطی کیا ہے آپ دونوں خاتین ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کی ماں نے آپ کو ہزاروں دفعہ ڈاٹا اور کئی دفعہ بے جا بھی ڈاٹ دیا اس پر آپ سلکتی نہیں ساری رات صبح آپ نے اپنے اببہ سے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ بھی ماں کو چھوڑ کے چھلے جا رہا ہے ایک غلط ہماری عورتوں نے ہماری آج میں کہتا ہوں میں حالاں کبھی بات نہیں کیا کرتا تھا ہماری خاتین رائٹرز نے یہ کانسپٹ لکھے ساس کو ایک ڈائن بنایا بہو کو سکھایا گیا گھر پہ ہی ابھی وہ وہاں پہنچی نہیں ہے کہ تم جو اگرے گھر جا رہی ہو تو تمہارا سابقہ ایک ڈائن سے پڑھنے والا ہے تو پلان کرو اس کو فکس کرنے کا میں آپ کو صحیح بول رہا ہوں اب میں آپ کو سب سے امپورٹن چیز بات بتا دوں جس پر ہزاروں ڈرامے لکھے گئے کہ ساس اور بہو کی لڑائی مجھے ایک بات بتائیے ریکال کیجئے شادیاں بیٹوں کی اس دن سب سے زیادہ خوش کون ہوتی ہے بیٹے کی ماں جتنے وہ شگن پورے کر رہی ہوتی ہے اپنی بہو کے لڑائی کہاں ہوتی ہے لڑائی ساس اور بہو میں نہیں ہوتی میں نے کہیں لکھا کہ جس عورت میں جس بیوی میں شوہر کے لیے ماں نہ ہو وہ کبھی اچھی بیوی نہیں ہوتی تو لڑائی کس سے ہوتی ہے ایک ماں وہ لے کر آتی ہے بیوی اپنے اندر ایک ماں گھر پر بیٹھی ہوئی ہے وہ دونوں ماں کا کلیش ہے صحیح اب بیٹے یہاں غلطی کرتے ہیں شادی سے چار دن پہلے وہ سلسل وہ پچھلے کئی سالوں سے ماں کے پیار دباتے تھے آپ پس چاہنے سے پہلے کاروبار سے چاہنے سے پہلے ماں سے نظریں چھڑا کے سیدھا بھاگتا ہے اپنے بیٹروم کی طرف وہ وہاں تڑپ تھی اس بات کے اگر کہ اپنی ماں نو چھڑ کے دوجی ماں وال چلا گیا ہے یہ فکریں بولے جاتے ہیں اب اگر وہ لڑکی سمجھدار ہو تو اس کو دروازے پر بولے کہ میاں پہلے تم یہ کام کرتے تھے جو آج یہ ذرا سا زیادہ کر کے آؤ وہ تمہیں خود کہے گی سلوٹھی آسے وہ ترہا انتظار کر رہی ہے میں آپ کو گیرینڈی کرتا ہوں بلکل ایسا یہ ہوتا ہے آپ جب شادیاں ہو جاتی ہیں آپ جب بھی بینگ ڈاٹر آپ گھر سے نکل کے تو دکھائیں اپنی ماں کی جادت کے بغیر آپ کی ایسی کی تیرسی انہار جنرلی جو ہوتا ہے ہمارے جو ہمارا اور آئی لب دس سوشل سٹاپ کہ بیٹی اپنی ماں سے اجازت لیے بغیر گھر سے باہر نہیں جاتی اب جب بھی شادی ہو جاتی ہے تو وہ بھی ماں ایک لڑکے ہمیں جی ہم سینما دیکھتے جا رہے ہیں وہ نئی بھائی ہمیں سے جائے کہ یہ ہمیں ہمیں ہم سینما دیکھائیں اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس دن منہ کر دے آپ کو اور آپ رک جائیں وہ خدا کی قسم زندگی میں کبھی آپ کو منا نہیں کرے گی اور پورے محلے کو دو سو سال تک بتاتی رہے گی کہ میری بہو تو میرے ایک اشارے بن میری بات مان لیتی ہے میں اس کو منا کر دوں تو بجاتی نہیں ہے کہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں اپنی ماں کی ہر چیز برداشت کر لوگی وہ بھی ماں ہے یار خدا کے واسطے بلیو کیجئے آپ بھی بہت کچھ دے کے آ رہی ہیں آپ نے اپنے سارے رشتے چھوڑے ایک شخص کو ان سارے رشتت سمیت اپنا کے سمجھا کہ اس کے پاس ہیں ان سارے رشتے یہی خالو ہے یہی چچا ہے یہ مامو ہے تو ایک رشتہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ دستان وہ ماں آپ کو دے رہی ہے اسے قدر پی گئے اور وہ تھوڑی سی قدر کرنے کو بہت زیادہ قدر سمجھے